ہائی گائز میں ہوں گیت اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خاص فلم ڈیر زندگی سے انسپائرڈ ریلیشنشپ لیسنز کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سوچائے کہ آپ کے پاسٹ ریلیشنشپس آپ کے کرنٹ ریلیشنشپس کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کو کبھی لگائے کہ آپ خود کو سمجھنے میں سٹرگل کر رہے ہیں آج ہم ان سوالوں کو اڈرس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم ڈیر زندگی فلم سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم پانچ امپورٹن سبق ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلیے ہم تھوڑا سا اس فلم کے بارے میں جان لیتے ہیں دیر زندگی گوری شنڈے کی 2016 میں فلم آئی تھی جس میں آلیہ بھٹ اور شارو کھان لیڈ رولز میں تھے یہ فلم ایک ینگ سنیمیٹاگرفر کائرہ کی جرنی دکھاتی ہے جو اپنے پاسٹ ریلیشنشپس ایکسپیرینسز اور منٹل ہیلت سے جوج رہی ہے چلیے شروع کرتے ہیں پہلے سبق سے دوستو ڈیر زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے منٹل ہیلتھ کی امپورٹنس فلم میں آلیہ کا کیریکٹر کائرہ کانسٹنٹ سٹرگل میں ہے وہ اپنے تاؤٹس اپنے فیلنگز اپنے بیہیویور کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے یاد ہے وہ سین جب کائرہ رات کو سوفے پہ لیٹ کر اپنے ایکس بوئیفرن کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر خود کو روک لیتی ہے یا پھر جب وہ اپنے فرین سے بات کرتے ہوئے اچانک سے ایرٹیٹ ہو جاتی ہے یہ سینز ہمیں دکھاتے ہیں کہ منٹل ہیلتھ ایشیوز کیسے ہمارے ڈیلی لائف اور ریلیشنشپس کو افیکٹ کر سکتے ہیں ریلیشنشپس میں منٹل ہیلتھ کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ منٹل ہیلتھ ہیلتھ ای سے ہیلتھ اور ریلیشنشپ میں انٹین کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے ہی کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی اور سے کیسے کنیکٹ کریں گے Прیکٹیکل Avene 1. Self-awareness develop کیجئے 3. دعیمان رہا 2. regular self-care practice 3. اپنے م Ganz Whether 3. اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو پرفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے تو اسے لینے میں ہیزیٹیٹ مت کیجئے جیسے کائرہ نے ڈاکٹر جہانگیر کھان شارو کھان کا کیریکٹر سے تھرپی لی ویسے ہی آپ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کا پارٹنر منٹل ہیلپ ایشیو سے ڈیل کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنے کے لیے 1. انہیں ایکٹیو لی سنیے بینا جج کیے 2. ان کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کیجئے ان کو فیل کرائیے کہ ان کی فیلنگز جائز ہیں 3. ان کو پرفیشنل ہیلپ لینے کے لیے انکورج کیجئے لیکن فورس مت کرنا 4. ان کے ساتھ پیشنٹ رہیے ہیلنگ ایک پروسس ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے یاد رکھیں کہ جیسے کائرہ کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس کی منٹل ہیلپ ایمپورٹنٹ ہے ویسے ہی ہمیں بھی ریالائز کرنا ہوگا منٹل ہیلپ فیزیکل ہیلپ جتنی ہی ایمپورٹنٹ ہے کیا آپ اپنے منٹل ہیلپ پہ دھیان دے رہے ہیں کیا آپ نے کبھی فیل کیا ہے کہ آپ کے منٹل سٹیٹ نے آپ کے ریلیشنشپس کو افیکٹ کیا ہے ان سوالوں پر ضرور سوچئے گا دوستو دیر زندگی کا دوسرا سبق ہے سیلف لف اور پرسنل گروہ فلم میں کائرہ کی جرنی صرف ریلیشنشپس کے بارے میں نہیں ہے بلکہ خود کو سمجھنا اور خود کو ایکسپٹ کرنے کے بارے میں بھی ہے یاد ہے وہ سین جب کائرہ اکیلے بیچ پہ جاتی ہے اور ویوز کے ساتھ کھیلتی ہے یہ سین بہت پاورفل ہے یہ سین دکھاتا ہے کہ دھیرے دھیرے کائرہ اپنے آپ کے ساتھ کمفٹبل ہو رہی ہے اپنے آپ کو انجوئی کر رہی ہے سیلف لف اور پرسنل گروہ ریلیشنشپس کے لیے بہت ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ خود سے پیار نہیں کریں گے تب تک آپ کسی اور سے سچا پیار نہیں کر پائیں گے جب آپ خود گروہ کریں گے تب ہی آپ ایک ہیلڈی ریلیشنشپ مینٹین کر پائیں گے اپنے سٹرنگز اور ویٹنسز کو پہچانیے اپنے سٹرنگز کو سیلبریٹ کیجئے اور اپنے ویٹنسز پہ کام کیجئے ہم سب سے گلتیاں ہوتی ہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ان گلتیوں سے سیکھیں جیسے کائرہ نے سائیکلنگ سیکھی ویسے ہی آپ بھی کچھ نیو ٹرائی کیجئے اپنے اچیومنٹس کو چاہے وہ کتنی بھی چھوٹے کیوں نہ ہوں ان کو سیلبریٹ کیجئے اپنے منٹل اور فیزیکل ہیلز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے یاد رکھے جیسے ڈاکٹر جھنگیر نے کائرہ کو سکھایا زندگی میں جب کوئی اور نہیں سمجھتا تو خود کو ہی سمجھنا پڑتا ہے سیلف لف اور پرسنل گروہ آپ کو اور کانفیڈنٹ بنائے گا جو آپ کی ریلیشنشپ میں ریفلیکٹ ہوگا کیا آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں کیا آپ ریگلرلی اپنے پرسنل گروہ پہ کام کرتے ہیں ان سوالوں پہ ضرور سوچے گا اب چلتے ہم تیسرے سبق کی طرح دیور زندگی کا تیسرا سبق ہے ریلیشنشپ میں ایج گیپ فلم میں کائرہ اور ڈاکٹر جھنگیر کے بیچ میں جو ڈائنامک ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے ان کی عمر میں کافی فرق ہے لیکن پھر بھی ان کے بیچ ایک ڈیپ کنیکشن ہے یہ ٹوپک تھوڑا سا کانٹروورسیل ہو سکتا ہے لیکن it's important to discuss ہمارے سماج میں اکثر age gap relationships کو لے کر judgment ہوتی ہے especially اگر لڑکی بڑی ہو یا پھر age gap بہت جادہ ہو یہ فلم ہمیں سکھاتی ہے کہ sometimes age صرف ایک number ہوتا ہے important یہ ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کے نہیں ان کی values match کرتی ہیں کے نہیں لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر age gap relationship healthy نہیں ہوتا ہے کچھ important points 1. power dynamics اگر بڑے پارٹنر کا چھوٹے پارٹنر پہ بہت جادہ influence ہے تو وہ unhealthy ہو سکتا ہے 2. life stages اگر دونوں پارٹنرز completely different life stages میں ہیں جیسے ایک کالج میں ہے دوسرا retire ہونے والا ہے تو compatibility issues ہو سکتے ہیں 3. social acceptance unfortunately society کا judgment بھی ایک factor ہوتا ہے اگر آپ ready ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اسے ignore نہیں کرنا چاہیے کچھ practical advice 1. اگر آپ ایک age gap relationship میں ہیں تو open communication بہت ضروری ہے اپنی concerns, expectations اور future plans کے بارے میں honestly discuss کیجئے 2. دونوں پارٹنرز کو ایک دوسری کی life experiences کی عزت کرنی چاہیے نہ تو condescending ہونا چاہیے اور نہ ہی intimidated feel کرنا چاہیے 3. family اور friends سے بات کیجئے ان کی concerns سنیے ان کو address کیجئے لیکن یاد رکھے کہ یہ ان میں ڈیسیزن آپ کا ہی ہونا چاہیے 4. اپنی آس پاس کسی نے کیا ہے آپ کا کیا experience رہا ہے ان سوالوں پر ضرور سوچئے گا اور comments میں اپنے experiences بھی بتانا dear زندگی کا چوتھا سبق اور بہت important سبق ہے professional help لینے میں کوئی شرب نہیں ہونی چاہیے film میں جب ڈاکٹر جھنگیر سے therapy لیتی ہے تو اس کی life میں positive changes آتے ہیں ہمارے سماج میں mental health اور therapy کو لے کر بہت جیادہ stigma ہے ابھی لوگ سوچتے ہیں کہ therapy تو صرف پاگل لوگوں کے لیے ہے لیکن یہ بالکل گلت ہے therapy ہر کسی کے لیے helpful ہو سکتی ہے especially جب آپ کسی emotional یا relationship issue سے deal کر رہے ہوتے ہیں یاد ہے film میں جب کیا پہلی بار therapy کے لیے جاتی ہے اور وہ uncomfortable feel کر رہی ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ open ہوتی ہے issues پہ کام کرتی ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ healing ایک process ہے اور اس میں time لگتا ہے کچھ practical advice one اگر آپ feel کرتے ہیں کہ آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو professional help لینے سے مت ڈڑیے two therapy کے بارے میں research کریے الگ الگ types کی therapies ہوتی ہیں جیسے cbt psychodynamic therapy etc اپنے لیے صحیح type choose کیجئے three اپنے close ones کو بتائیے کہ آپ therapy لے رہے ہیں ان کا support آپ کو help کرے گا four patients رکھئے therapy کے results immediate نہیں ہوتے ہیں it is a process five اگر ایک therapist سے آپ کو comfort نہیں مل رہا ہے تو دوسرا therapist try کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے یاد رکھئے کہ جیسے ڈاکٹر جھنگیر نے Kaira کو کہا don't let your past blackmail your present to ruin a beautiful future professional help لینا ایک strong step ہے اپنے mental health اور relationships کو improve کرنے کے لیے دوستو آج ہم نے ڈیر زندگی سے کچھ بہت important lesson سیکھے ہیں one mental health کا importance two self love اور personal growth three age gap in relationships four professional help لینے میں کوئی شرم نہیں ہے ان lessons کو اپنی life میں reply کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک request کرتی ہوں آج رات سونے سے پہلے پڑا سا time نکالی ہے اور ان سوالوں پر سوچے گا one کیا میں اپنی mental health پہ دھیان دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں two کیا میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور ریگلرلی اپنے growth پہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں three age gap relationships کے بارے میں میرا کیا ویو ہے and four اگر مجھے ضرورت پڑے کیا میں professional help سیک کرنے کے لیے ریڈی ہوں یاد رکھے کہ ہر relationship unique ہوتی ہے چو ڈیر زندگی میں کہیرا کے لیے صحیح تھا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے perfect نہ ہو لیکن ان لیسن سے inspire ہو کر آپ اپنے mental health relationships کو بیٹر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز like کیجئے share کیجئے اور ہاں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان لیسن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنی لائف میں ان سیچویشن کا سامنا کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے نگیت آپ کی host signing off یاد رکھے کہ زندگی سے پیار کرنا صرف ایک feeling نہیں ہے it's a choice you make every single day اپنے mental health پہ دھیان دیجئے اپنے relationships میں invest کیجئے communicate کیجئے اور ہمیشہ authentic رہیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیار کا خیال رکھئے اور مسکراتے رہیے